السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج جس چیز کو ہم پڑھنے لگے ہیں جن ٹاپک کو ہم کور کریں گے آج کی ویڈیو میں وہ پانچ ٹاپک ہیں ان میں سے پہلا پہلا جو ہے وہ امپیریکل فارمولا ہے پھر اس کے بعد مالیکیولر فارمولا اس کے بعد ہم پڑھیں گے کمبسٹن انیلیسز کے بارے میں اس کے بعد دو چھوٹے سے ٹاپک ہیں جن میں آتا ہے مول اور ایوگیڈر نمبر تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا پہلا ٹاپک جو ہے وہ امپیریکل فارمولا ہے تو اسی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو امپیریکل فارمولا کے اندر اگر دیکھیں تو یہ بسیکلی کیمیکل فارمولے کی ہوتی ہیں دو ٹائپ ایک ہوتی امپیریکل فارمولا اور ایک ہوتا ہے مالیکیولر فارمولا تو پہلے ہم پڑھتے ہیں امپیریکل فارمولا کے بارے میں امپیریکل فارمولا جو ہے یہ اگر ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے یا مالیکیول ہے اس کے اندر جو ایٹم ہوتے ہیں یہ اس کی سمپلیسٹ ہول نمبر ریشو کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے مطلب جو سمپلیسٹ ریشو بن رہی ہوتی ہے اس کو جو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ایمپیریکل فارمولا کا نام دیتے ہیں تو اس کی ایک ایک ایگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں اب دیکھیں یہ ہیڈروجن پر اکسائیڈ ہے ہیڈروجن پر اکسائیڈ کا ویسے فارمولا ہوتا ہے ایچ ٹو او ٹو اب ان میں جو ریشو بنتی ہے وہ ٹو ریشو ٹو بنتی ہے لیکن جب ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو ون ریشو ٹو بنتی ہے مطلب ہیڈروجن کا بھی ایک اور اکسیجن کا بھی ایک تو یہ اس کا کیا ہوگا ایمپیریکل فارمولا کہلائے گا ہیڈروجن پر اکسائیڈ کا جبکہ اس کا جو مالیکولا فارمولا ہے وہ ایچ ٹو او ٹو ہے لیکن جب اس کو سمپلیفائی کریں گے ٹو ریشو ٹو کو تو ون ریشو ون بنتی ہے اور اس کے مطابق اگر ہم فارمولا لکھیں گے تو وہ ایچ او بنتا ہے سیمیلرلی اگر دیکھا جائے گلوکوز کا دیکھا جائے تو گلوکوز کے اندر کیا ہوتا ہے سی سکس ایچ ٹو او سکس ہوتا ہے اس کا فارمولا لیکن جب ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں سیکس ریشو ٹوالو ریشو سکس کو تو ون ریشو ٹو ریشو ون بنتی ہے جس کے مطابق اگر فارمولا ہم رکھیں تو وہ سی ایچ ٹو او بنتا ہے تو یہ گلوکوز کا کیا ہوگا ایمپیریکل فارمولا ہوگا سیم اس طرح سے بنزین کو دیکھیں تو بنزین کا جو ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سی سکس ایچ سکس اگر اس کو سمپلیفائی کریں گے تو یہ بھی ون ریشو ون بنتی ہے تو اس لئے ہم سی ایچ سمپلیز کو لکھ دیتے ہیں تو یہ تو ہے اس کی سمپل سی ڈیفنیشن اور اس کی ایک دو اگزمپلز ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایمپیریکل فارمولا کو ڈیٹرمائن کیسے کیا جاتا ہے مضالب کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے تو اس کے تین چار یہ سٹیپس ہیں ان کے سٹیپس کو سمجھنے کے لئے میں نیکسٹ پیج پہ جاؤں گا اور وہاں پہ ایک اگزمپل ہے اور اس اگزمپل کے ذریعے میں آپ کو باری باری ان سٹیپ کو آپ کو سمجھا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اب دیکھیں لیٹس بوز ہمارے پاس یہ ایک کمپاؤنڈ دیا گیا ہے یہ ہے ہمارے پاس اسکاربیک ایسڈ اب اسکاربیک ایسڈ جس کو ہم ویٹامین سی بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہیں تین ایلیمنٹ ہے یہ تین ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہے کاربن ہیڈروجن اینڈ آکسیجن ٹھیک ہے جی اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو کاربن ہے وہ کیا ہے 40.92 پرسنٹ ہے یہ اس کی پرسنٹیج بھائی محس ہے مطلب کہ اسکاربیک ایسڈ کے اندر اتنے پرسنٹیج میں کاربن ہوتا ہے اتنے پرسنٹیج میں ہیڈروجن ہوتا ہے اور اتنے پرسنٹیج میں کیا ہوتا ہے آکسیجن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا کیا معلوم کرنا ہے ہم نے اسکاربیک ایسڈ کا معلوم کرنا ہے تو اس کے جو پیچھے میں نے آپ کو کچھ سٹیپس بتایا تھے اب انہی سٹیپس کو ہمیں باری باری آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے پہلے تو ہم نے جو کمپاؤنڈ جین ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہوگا فرسٹ سٹیپ میں ہم نے ان ایلیمنٹ کو لکھ لینا ہے پہلے کاربن کو پھر ایڈروجن کو اور تیسرے نمبر پر اکسیجن کو اچھا اس کے بعد ہم نے لکھنی ہے اس کی پرسنٹیج اگر تو پرسنٹیج دی گئی ہے تو بیٹر ہے اگر نہیں دی گئی تو پھر ہمیں پرسنٹیج پہلے ہر ایلیمنٹ کے علیدہ علیدہ کیا کرنی پڑتی ہے نکالنی پڑتی ہے یہاں پہ کیونکہ پرسنٹیج دی گئی ہے تو ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بسیکلی اس کا میس بھی ہے پرسنٹیج بھی میس ہے تو ہم نے تینوں کی کیا لکھ لی پہلا پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم نے پرسنٹیج معلوم کرنی ہے اگر دی گئی ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے یہ پرسنٹیج ہمیں دے دی ہے یہ ہمارا پہلا پہلا سٹیپ سے ہے اچھا دوسرا ہے ہم نے گرام ایٹمز معلوم کرنا ہے مطلب نمبر آف مول معلوم کرنا ہے ہم نمبر آف مول کیسے معلوم کرتے ہیں اس کا فارمولہ ہوتا ہے اوپر گیون میس ڈیوائیڈڈ بائی اسی ایلیمنٹ کا اٹامک میس اب یہاں بھی دیکھیں جو گیون میس تا کاربن کا کوسٹن کے اندر وہ تا 14.92 14.92 لکھا اب کاربن کا جو اٹامک میس ہوتا ہے وہ تا 12 دیوائیڈ کر دیا یہ ہمارا پہلوم کرتے ہیں 3.41 جو آگیا یہ نمبر آف مول آگئے کس کے کاربن کے اس طرح یہ ہمارا پہلوم مول ریشو نکل آئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے ہیڈروجن کا کرنا ہے گیون میس ڈیوائیڈ بائی اس کا اٹامک میس یہ اس کی ریشو آگئی اکسیجن کا گیون میس ڈیوائیڈ بائی اس کا اٹامک میس یہ اس کی ریشو آگئی اب یہ جو سٹیپس ہے اس سٹیپ کے اندر دیکھیں ہم نے نمبر آف مول یا مول ریشو کیا کر لیا ہے تینوں ایلیمنٹ کی ملون کر لیا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے ان میں سے جو جن کی نمبر آف مول سب سے کم ہوں گے ان کو سب کے اوپر کیا کر دینا ہے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 3.41 اور 3.41 یہ دونوں برابر ہیں تو ہم نے ان سب کو ان تینوں کو 3.41 پہ کیا کر دینا ہے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اگر یہ کم ہوتا تو سب کو اسی پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو آپ مول ریشو سب سے کم دکھائی دے گی اس کو سب پہ کیا کر دینا ہے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا 3.41 اس کو بھی اس پہ ڈیوائیڈ کر دیا اس کو بھی 3.41 پہ اس کو بھی 3.41 پہ تو یہ ہمارے پاس جو ریشو ہے ایٹم کی ریشو ہے اس کو اٹامیک ریشو کہتے ہیں مطلب اس کا ایٹم ایک ہے اس کے اتنے ہیں اس کا بھی ایک ہے ٹھیک ہے اب پرابلم ہمیں جو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر آف ایٹم کا ابھی بھی فریکشن میں نہیں ہوتے اشاریہ میں نہیں ہوتے تو اس کو ہم نے ہول نمبر میں کیا کرنا ہے کنوارٹ کرنا ہے ہول نمبر میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو کسی ایسے سیمپلیسٹ یہ لوہر نمبر سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہے فریکشن کی بجائے ہول نمبر میں آج ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا پہلے ہم ریشو بنا لیں گے کاربن ہیڈروجن اور اکسیجن یہ بنتی ہے وان ریشو وان پنٹ تری وان اب اس کو جب ملٹیپلائی کریں گے تھری کے ساتھ تو یہ بنتا ہے تری ملٹیپلائی وان ہیڈروجن اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے یہ تقریبا تھری پوائنٹ نائن نائن almost یہ کتنا بن جاتا ہے فور بن جاتا ہے تو یہ فور ہو گیا اور یہ ہمارے پاس تھری ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس میں کاربن جو ہیں وہ سیمپلیفائی کریں گے تو تھری ہیں اس میں جو ہیڈروجن ہے وہ کتنے چار ہیں اس میں جو اکسیجن ہے وہ کتنے ہیں تھری ہیں تو اس کی مطلب سے ہم یہ کیا کریں گے یہ ہمارے پاس کیا نکل آیا empirical formula نکل آیا یہ ہمارے پاس steps تھے جس کی مطلب سے ہم کیا کر سکتے کسی بچ compound کا empirical formula معلوم کر سکتے ہیں تو کیا کیا point تھے سب سے پہلے ہم نے ان element کو لکھ لینا ہے دوسرا point ہم نے کیا نکال لینی ہے اس کی percentage نکال لینی ہے اگر نہیں دی گئی دی گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے تیسرا steps جو تھا ہم نے mole ratio find کرنی ہے mole ratio کیسے find کرنی ہوتی ہے کسی چیز کا جو given mass ہوتا ہے اس کو اس کے atomic mass پہ کیا کر دینا ہے divide کر دینا ہے اور جو چوتھا point جو ہے وہ یہ ہے جو simplest یہاں پہ ratio ہوگی اس کو سب پہ کیا کر دینا ہے divide تو وہ ہمارے پاس کیا ہجائے گی atomic ratio اگر تو atomic ratio whole number میں ہے تو well and good ہے اگر نہیں ہے whole number میں تو پھر اس کو چھوٹے سے element کے ساتھ ہم نے چھوٹے سے number کے ساتھ simplest number کے ساتھ multiply کرنا ہے تاکہ یہ کس میں تبدیل ہو جائے whole number کے اندر تبدیل ہو جائے ٹھیک ہو گیا جی تو اس طرح سے ہم کیا کر لیتے ہیں empirical formula جو ہے وہ find کرتے ہیں اچھا جی ابھی جو ہے وہ ہم پڑھیں گے molecular formula کے بارے میں empirical formula میں نے آپ کو بتا دیا molecular formula کیا ہے اچھا molecular formula جو ہے یہ اس کے opposite ہے empirical formula میں empirical formula کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم پڑھتے تھے کیا چیز کہ simplest ratio کے بارے میں پڑھتے تھے یہ compound کے اندر جو element کی simplest ratio ان کے بارے میں پڑھتے تھے جبکہ جو ہمارے پاس molecular formula ہے اس کے اندر ہم exact number of item مطلب جتنے ہیں انہی کو ہی study کریں گے اب جیسے دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا benzin کا جو empirical formula تھا وہ CH تھا جبکہ originally اس کے اندر جو ratio ہوتی ہے وہ 6 ratio 6 مطلب 6 carbon کے atom ہوتے ہیں اور 6 جو ہوتے ہیں وہ اس کے atom ہوتے ہیں hydrogen کے atom ہوتے ہیں اس طرح ہم نے کیا پڑھا جو glucose پڑھا glucose کے اندر بھی کتنے ہوتے تھے glucose کے اندر CH2O ہم نے پڑھا تھا empirical formula جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے 6 جو ہیں وہ carbon کے ہیں hydrogen کے 12 ہیں oxygen کے 6 ہیں تو یہ جو original تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے compound کے اندر atom کی یہ جو original تعداد ہے یہ ایسا formula کیا کہلاتا ہے جو اس کے بارے original تعداد کے بارے میں بتاتا ہے وہ molecular formula ہوتا ہے اچھا empirical اور molecular formula کے اندر مطلب کے کیا relationship ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک simple formula دیا گیا ہے یہ relationship ہے between molecular formula and empirical formula molecular formula is equal to n into empirical formula اب یہاں پہ n جو ہے وہ ہمارے پاس number ہے جو کہ one سے لے کر onward کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا پہلے کیا کرنا ہوگا اگر ہم نے empirical formula سے molecular formula ملوم کرنا ہے تو پہلے ہمیں empirical formula کا پتہ ہونا چاہیے let's suppose اگر ہمیں empirical formula کا پتہ ہے وہ یہاں پہ put کریں گے اور اس کو multiply کریں گے n کے ساتھ وہ ہمارے پاس کیا جائے گا molecular formula جائے گا جو فرض کریں کہ ہمارے پاس number of n بھی نہیں معلوم تو n کی تعداد کو بھی کیسے معلوم کریں گے تو اس کیلئے ایک formula ہوتا ہے n is equal to molecular mass اور empirical formula mass اب molecular mass ہمیں کہاں سے ملے گا یہ آپ کو question کے اندر دیا جائے گا یہ compound جو دیا گیا ہے اس کا molecular mass کتنا ہے یہ آگے جا کے میں ایک example بھی آپ کو discuss کرتا ہوں آپ کے ساتھ تو اس میں آپ کو clear ہو جائے گا اس کے بعد ہے empirical formula mass اب یہ کیا چیز ہے اب جو آپ کے پاس empirical formula کسی چیز کا نکلے گا اس کا ہم نے empirical formula mass معلوم کرنا ہے کہ کاربن کا ہے 12 ہے پھر ان کو جیسے for example اگر nh3 ہے تو nh3 میں ہیڈروجن کا کتنا ہوتا ہے ہیڈروجن کا کتنا ہوتا ہے ان کو پلس کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو simplest mass آئے گا وہ empirical formula mass ہوگا ٹھیک ہے اب ان کو divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجا ہے number of n پھر اسی number of n کو empirical formula سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسی چیز کا کیا آ جائے گا molecular formula آ جائے گا اچھا اس کے بعد اگر ہم differentiate کریں کہ empirical formula اور molecular formula میں کیا کیا difference ہے تو دیکھیں پہلا پہلا جو difference ہے وہ یہ ہے کہ یہ simplest number کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ exact number کے بارے میں بتاتا ہے یہ پہلا اور main difference ہو گیا جو empirical formula ہوتا ہے یہ آئینے اور cobalent compound دونوں کا ہو سکتا ہے جبکہ جو molecular formula ہوتا ہے آئینے compound جو ہیں وہ molecular formula نہیں رکھتے اسی طرح سے آپ دیکھیں باقی بھی ہمارے پاس کچھ نو کچھ اس کے اندر differences ہیں تو ہم اپنے main topic کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے combustion analysis اچھا combustion analysis جو ہے یہ بڑا important topic ہے جو کہ کئی بھا long question میں بھی آ چکا ہے تو اس کو ذرا غور سے سمجھئے گا ویسے اس کی detail video میرے youtube channel کے اوپر موجود بھی آپ وہاں سے بھی دے سکتے ہیں لیکن میں اس کو یہاں پہ بھی discuss کروں گا combustion analysis سب سے پہلے آپ اس کے تجزیہ کرنا کسی جیس کے بارے میں information لینا اب اس کے اندر ہم جو ہمارے پاس جو organic compound کا جو سیمپل ہوتا ہے اس کو ہم analyze کرتے ہیں through combustion اس کو جلا کر اچھا یہ experimental procedure آپ دیکھیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں compound دیا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان compound کے اندر کیا کیا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں various elements ان کی amount کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ ان کو کیا کر کے burning کر کے جلا کر اچھا ہمارے پاس ایک organic compound ہوتا ہے کیونکہ organic compound میں اور بھی element ہوتے لیکن جو main element ہوتے ہیں وہ تین ہوتے carbon, hydrogen اور oxygen تو ہم انہی کے ذریعے empirical formula بھی کیا کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں through combustion analysis آپ یہ کیسے طرح کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا سب سے پہلے پہلے جو اگر اس کا procedure دیکھیں گے تو سب سے پہلے پہلے جو organic compound آپ کو سیمپل کے طور پر دیا جا رہا ہے اس کو ویٹ کر لیں گے کہ کتنا ہے ٹھیک ہے پیچھے جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ molecular یہ بیسیکلی وہی ہوگا جو ویڈ ایمونٹ میں ہم نے ڈالا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہم نے سب سے پہلے organic compound کو ویٹ کر لینا ہے جس کو ہم جلانا ہے جس کے ہم نے analysis کرنی ہے تو اس کا ویٹ معلوم کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو کیا رکھنا ہے combustion tube کے اندر رکھنا ہے یہ next page پہ چلتے ہیں اس کی diagram میں میں آپ کو اسی کے ذریعے easily explain کرتا ہوں اچھا یہ ہمارے پاس ہے sample اس کے اندر ہم نے جو weight compound ہے وہ یہاں پہ ہم نے کیا کر رہنا ہے رکھ لینا ہے اب یہ جو total chamber آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس furnace ہے یہ total جو diagram ہے یہ combustion tube ہے اس combustion tube کا جو پہلا پہلا portion ہے وہ furnace ہے جہاں پہ sample کو کیا کیا جائے گا جلایا جائے گا آپ کو پتہ ہے کے لئے oxygen یا air کے ضرورت ہوتی ہے تو ہم air کو enter کرتے ہیں جیسے air کو enter کریں گے جو sample کو جلایا جائے گا تو کیونکہ argane compound ہے تو یہ ہمارے پاس دو طرح کے product دے گا ایک carbon dioxide اور ایک کیا ہوگا water ہوگا تو دیکھیں جی combustion analysis کے اندر water vapor بنتے ہیں اور اس کے بعد بنتے ہیں carbon dioxide ٹھیک ہے اچھا اب ان دونوں کو absorb کرنے کے لئے کیا کیا جائے گا پہلے یہ جو ہمارے پاس absorbers ہیں پہلے ان کا weight کر لیا جاتا ہے جب بھی ابھی ہم نے ان کو نہیں جلایا ہوا جلانے سے پہلے بھی ان کا weight کیا کیا جاتا ہے معلوم کیا جاتا ہے اس کا بھی اور اس کا بھی پھر جب جلایا جائے گا پھر کیا کیا جائے گا اس سے دونوں چیزیں آگے کی طرف enter ہوں گی پہلا پہلا absorber ہے وہ بنا ہوتا ہے magnesium parcalaurate magnesium parcalaurate water کو absorb کر لیتا ہے جبکہ carbon dioxide اب کیونکہ پہلے بھی ہم نے ان کا معلوم کیا ہوا تھا ان کا بھی اور ان کا بھی لیکن جب دوبارہ اس میں اب absorb ہوگا water اور carbon dioxide اب ان کا جو weight ہوگا وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کو differentiate کر کے ان کا weight معلوم کر لینا ہے کہ پہلے کتنا تھا فرق کتنا آیا ہے پھر ان کو جب minus کریں گے تو ہمارے پاس water اور carbon dioxide کتنی مونٹ میں بنے ہیں وہ ہمارے پاس clearly آ جائے گا اچھا اب ہم کیا کرنا ہے percentage کیسے معلوم کر سکتے ہیں ایکسر student جو ہیں وہ confuse ہوتے ہیں وہ direct وہی فارمولہ لگاتے ہیں کہ بھی carbon کی percentage ہے carbon کبارہ ہے تو اس compound کے میں اس کو لکھ دیتے ہیں اور multiply 100 یہ کلاتا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے جو معلوم کرنا ہے carbon hydrogen اور oxygen کی percentage وہ ہمیں direct compound سے نہیں مل رہی وہ compound کو burn کیا وہ ہمیں مل رہی ہے hydrogen کی مل رہی ہے through water اور carbon کی مل رہی ہے through carbon dioxide تو یہاں پہ جو فارمولہ لگے گا percentage معلوم کرنے کا carbon hydrogen اور oxygen کا وہ little bit different ہوگا from other one تو carbon کو معلوم کرنے کے لئے پہلے کیونکہ carbon مل رہی ہے ہمیں carbon dioxide سے تو اوپر ہم لکھیں گے carbon dioxide کا mass نیچے ہم نے کیا لکھنا ہے mass of organic compound اور اچھا carbon dioxide کا mass آپ کو کیسے بتا چلے گا وہ اس absorber سے absorber کی پہلے کتنا تھا اور بعد میں کتنا ہے ٹھیک ہے نا تو difference کر کے وہ ہمارے پاس mass آ جائے گا carbon dioxide کا اور divide کر دیں گے mass of organic compound یہ وہ mass ہوگا جو کہ ہم نے sample کے طور پر weight کر کے پہلے سے ڈالا ہوا تھا اچھا یہ کیا ہم نے پھر ہم نے carbon dioxide میں سے کس کا معلوم کرنا ہے carbon کا تو carbon کا کتنا ہوتا ہے 12 تو ہم نے یہاں پہ 12 لکھ لیا اور total carbon dioxide کا کتنا ہوتا 44 ہوتا پھر ہم نے multiply 100 کے ساتھ کرنا ہے تو اس طرح سے کیا نکل آئے گا ہمارے پاس carbon کی percentage آ جائے گی اچھا next اب چلتے ہیں hydrogen کے بارے میں hydrogen جو ہے وہ ہمیں کس سے مل رہی ہے وہ مل رہی ہے ہمیں water سے ڈھیک hydrogen نیچے ہم نے mass of organic compound لکھ لینا ہے mass of water کہاں سے ملوم ہوگا کہ absorber کا میس پہلے کتنا تھا reaction کے بعد کتنا ہوگا جب پانی absorber ہوگا دونوں کو منفی کریں گے minus کریں گے تو وہ ہمارے پاس کس کا میس آ جائے گا وارٹر کا جائے گا اور 1.008 لیکن یہاں پہ کتنا ہوگا یہاں پہ دو hydrogen کے atom ہے وارٹر کے اندر 1.008 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2.016 اب total mass water کا ہوتا کتنا ہے مولیکیولر mass 18 ہوتا ملٹیپلائی 100 تو اس طرح سے ہمارے پاس 100% total میں سے ہم نے دونوں کی پرسنٹیج کو sum کر لینا تو جو باقی پرسنٹیج بچے گی وہ کس کی ہوگی oxygen کی ہوگی تو یہ ٹاپک تھا ہمارے پاس combustion analysis کا اس کے ذریعے ہم کس طرح سے ہر ایک کیا لائدہ پرسنٹیج کو کیا کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا یہ ایک 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 سیمپل کا جو کس پر کنٹیننگ ہے کاربن ہیڈروجین این اکسیجن کا اس کو ہم نے کمبسٹن انیلیس کی کمبسٹن انیلیس کو دوران اس نے کہا کہ ہم نے جو کمپاؤنڈ لیا یہ مالیکیولر محس ہے جو پہلے میں نے بتایا تھا 0.5439 گرام کمپاؤنڈ تھا اس کو جب ہم نے جلایا تو جلانے کے بعد ہمارے پاس کاربن ڈائی اکسائیڈ اتنا ملی واتر اتنا ملا ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے اس کا امپیریکل فارمولا ملوم کرو اب یہاں پہ ہم فارمولا لگائیں گے پرسنٹیج ملوم کرنے کا وہ یہ والے فارمولے لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیں جو امپیریکل فارمولا کا ملوم ہوگا جب اس میں کاربن ہیڈروجن اور اکسیجن کی ملوم ہوگی پرسنٹیج ملوم کرنے کے لیے ہمیں کیا ہی ہلپ لینی پڑے گی مائس آف کاربن ڈیکسیج اور مائس آف واتر سے تو سب سے پہلے جو گیو ان ڈیٹا ہے اس کو لیں گے یہ ہمارے پاس کمپاؤن کا محص ہے یہ ہمارے پاس کاربن ڈیکسیج کا یہ ہمارے پاس کس کا ہے واتر کا محص ہے تو سب سے ہم نے کیا کرنا کمپاؤنڈ ہم نے ٹوٹل لکھا اب کاربن ڈیکسیج میں سے کاربن کا کتنا ہوتا ہے بارہ جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا یہ بارہ ہے ڈیوائیڈ کارڈ ڈنگ 44 کے ساتھ اور ملٹیپلائ بائی 100 تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا آگیا پرسنٹیج آف کاربن ہم نے 18 ملٹیپلائ 100 یہ ہمارے پاس پرسنٹیج آگئی کس کی ہیڈروجن کی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمارے پاس نیکسٹ وہ ہے اوکسیجن کی پرسنٹیج اوکسیجن کی پرسنٹیج میں ہم نے 100 میں سے ان دونوں کو پہلے پلس کرنا ہے پھر ان دونوں کا جو ہمارے پاس کلیکشن ہوگی اس کو پرسنٹیج آ چکی ہے اگر میں آپ بتاؤں اوپر والی اگزمپل میں ہم نے کیا کیا تھا ہمیں پرسنٹیج دی گئی تھی پہلے سے لیکن یہاں پہ محس دیا گیا تھا تو پہلے ہم نے کیا کی پرسنٹیج ملوم کی اب نیکسٹ ہم نے یہاں تک ہمارے پاس آ چکا ہے اب پھر سے ہم نے دوبارہ یہ دونوں پرسنٹیج کرنے ہیں تو جی نیکسٹ چلتے ہیں اب نیکسٹ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں کے پرسنٹیج ہم نے لکھ لی پھر اوپر کاربن کا محس مول ریشو نکال نہیں اوپر ہم نے کیا لکھنا ہے کاربن کا محس جو کہ پرسنٹیج دی گئی تھی اور اسی طرح سے ہیڈروجن کا محس اور ہیڈروجن کی یہاں پہ آ جائے گی اسی طرح سے اوکسیجن کا محس اور اس کا مولیکیول اٹامک محس اب تینوں کو جب دیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آگئی ایک ریشو آگی جس کو مول پوائنٹ ون سیمن اب ٹو پوائنٹ ون سیمن کو ان تینوں پہ ڈیوائیڈ کریں گے یہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آیا ٹو ریشو سکس ریشو ون مطلب اس میں کاربن جو ہیں وہ دو ہیں اس میں ہیڈروجن چھے ہیں اور اس میں آکسیجن کیا ہے ایک ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا آگیا اس کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا آگیا اچھا نیکسٹ اگزمپل پہ چلتے ہیں نیکسٹ اگزمپل سیم ایسی کیا ایسی ہے اس میں کیا دی گئی ہے آپ کو پرسنٹیج پہلے سے ہی دے دی گئی ہے مطلب آپ کو فارمولا لگانے کی ضرورت فارمولا ملوم کرنے کا وہی طریقہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تو اس کو نہیں بتاتا ابھی میں آپ کو نیکسٹ ہم چلتے ہیں ابھی ہمیں امپیریکل فارمولا ملوم ہو گیا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اسی امپیریکل فارمولا سے مالیکیولر فارمولا کیا کرنا ملوم کرنا ابھی یہاں پہ دیکھیں مالیکیولر فارمولا ہوتا ہے N into امپیریکل فارمولا امپیریکل فارمولا تو یہ ہے C3H3O ابھی پہلے ہمیں کیا ملوم کرنا پڑے گا N ملوم کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہمیں مالیکیولر فارمولا ملوم کرنا پڑتا ملوم کرنے کے لئے جو N وہ کیسے ملوم کریں پیچھے میں نے آپ کو بتایا اوپر ہم لکھ لیں مالیکیولر مائس آف کمپاؤنڈ اور یہ وہ مائس ہے جو آپ کو question کے اندر دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیا گیا ہے یہ 110.15 ہے تو یہ ہم نے اوپر لکھ لیا امپیریکل مائس کیسے نکالیں گے فارمولا مائس تو ہمارے پاس دیں گے اکسیجن ایک کا ہوتا ہے 16 ایک ہی ایٹم ہے تو یہ ہمارے پاس جو مائس آگیا وہ کس کا آیا ہے یہ ہمارے پاس امپیریکل فارمولا مائس ہے اس کو کر دیں گے دیوائیڈ آنسر آگیا ہمارے پاس 2 اسی 2 کو امپیریکل فارمولا سے ملٹیپلائ کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو مائس آیا ہے وہ کیا ہو گیا وہ جی ہمارے پاس ہے مولکیولر فارمولا آگیا اس کا ٹھیک ہے تو یہ سیمپل طریقہ تھا آسان سا ٹاپک تھا جس کے ذریعے ہم یہ چیزیں کیا کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں اچھا نیکس چلتے ہیں ہمارا سیکنڈ لاس ٹاپک جو نمبر آف مول یا مول کیا ہے مول جو ہے اگر دیکھیں ہمارے پاس تین طرح کے میس ہوتے ہیں ویسے اٹامک میس مولکیولر میس فارمولا میس یا آئینک میس جب ان تینوں کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں کس کے اندر گرام کے اندر شو کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اسی کو کیا نام دیا جاتا ہے مول کا نام دیا جاتا ہے اچھا یہ جو دیفنیشن آپ کو نمبر آف مول کی بتایا جا رہی ہے یہ کونٹیٹیٹیو ڈیفنیشن کونسی ڈیفنیشن ہے کونٹیٹیٹیو ڈیفنیشن آف مول اس کو کہا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں نمبر آف مول جو ہے وہ کیس طرح سے مطلب کے فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے نمبر آف مول جو ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس گیون میس اوپر ہم نے یہ پیچھے ہم نے فارمولا میں بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں نمبر آف مول مول کرنا ہے اس کا آٹامک میس ہوگا اب وہ ایک مول جو ہے کاربن کا اس کا میس بارہ ہوتا ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس وارٹر جیسے مولیکیول ہے تو اس کا مولیکیولر کمپاؤنڈ کا مولیکیولر میس ہوتا ہے تو اس کا میس ہمارے پاس جیسے 18 ہے اس طرح cep کے اینے کمپاؤنڈ ہے تو اس کا ہمارے پاس فرمولا ماس ہوتا ہے یہ اس کی ویلیوز دی گئی ہیں تو یہ ہمارے پاس نمبر آف مول ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ ریجی ہمارے پاس ٹاپک ایوگیڈرون نمبر اچھا ایوگیڈرون نمبر جو ہے یہ بیسیکلی کلیکشن ہے پارٹیکل کی اور اس کی جو تعداد ہوتی ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زیرو سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین ویس پاور ٹوئنٹی تھری اچھا پارٹیکل جو ہے وہ کیا چیز ہے پارٹیکل میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں پارٹیکل کا مطلب ایٹم بھی ہو سکتا ہے آئینز بھی ہو سکتا ہے ماولیکیول بھی ہو سکتا ہے فارمولا یونٹ بھی ہو سکتے ہیں مطلب جو ایوگیڈرون نمبر ہے وہ بیسیکلی اگر ایٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم ایٹم کو لیں گے نمبر آف ایٹم لیں گے یا آئین کو ڈسکس کریں تو ہم نمبر آف آئین لیں گےینڈ سو اون ان کی جو کلیکشن ہے اس کی تعداد ہے سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین ایس پوائنٹز پاور ٹوئنٹی تھری اور یہی جو مطلب ا امانٹ ہے اسی کو ہی کیا نام دیا جاتا ہے? ایو bacterial نمبر کا نام دیا جاتا ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی جو ایک vacant ہیں اس کے یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا گیا ہے 12 گرام آف کاربن 12 گرام آف کاربن اب آپ کو پتہ ہے 12 گرام جو کاربن کا محس ہوتا وہ اس کے ایک مول کا محس ہوتا تو یہ 1 مول آف کاربن کے برامبر ہوتا ہے اور یہ ایٹم کی بات کے جاری ہے تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس اتنے اس کے اندر ایٹم موجود ہیں اسی طرح سے ہیڈروجن ہے تو اس کا ایک مول کا محس جو گا اس کے اندر اتنے مطلب کہ ہمارے پاس پارٹیکل موجود ہوں گے ایٹم موجود ہوں گے اسی طرح یہ تو ایٹم کے بات بتایا جا رہی ہے اگر واتر کے بات بتایا جا تو وہ مالیکل میں آ جائے گا نیسیل کے بات بتایا جائے گا فارمولا یونٹ میں آ جائے گا نیکس چلتے ہیں یہ وہ فارمولاز ہیں تین فارمولاز جس کے ذریعت میں ہم ایوگایڈرہ نمبر کی مدد سے کیا ملوم کر سکتے ہیں نمبر آف ایٹم نمبر آف مالیکل یا نمبر آف آئنس ملوم کر سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے پہلے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس نمبر آف ایٹم کیسے معلوم کرتے ہیں نمبر آف ایٹم معلوم کرنے کے لئے اوپر ہم میس آف کچی چیز کا جو میس آف ایلیمنٹ ہے وہ لکھیں گے اور ایٹم کی بات کر رہے ہیں تو نیچے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اٹامیک میس کے ساتھ اور ملٹیپلائی ایوگیڈو نمبر تو وہ ہمارے پاس نمبر آف ایٹم آ جائے گا جب نمبر آف مالیکیول کی بات آپ کریں گے تو اوپر ہم لکھیں گے میس آف کمپاؤنٹ یا میس آف مالیکیول بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوائیڈ بائی اس کا کیا آ جائے گا مالیکیولر میس کیونکہ مالیکیول کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ایوگیڈو نمبر کے ساتھ اسی طرح سے اگر آپ نمبر آف آئین کی بات کرتے ہیں تو اوپر ہم کیونکہ آئین کی بات کر رہے ہیں تو اوپر آپ میس آف آئین لکھیں گے اور کیونکہ آئین کے بات کر رہے ہیں تو ان کا میس جو ہوگا وہ آئینک میس ہوگا اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے آپ ایوگیڈرو نمبر کے ساتھ تو اس طرح سے ان تین فارمولاز کے ذریعے ہم ایوگیڈرو نمبر کے ہلپ سے نمبر آف ایٹم مالیکیول یا آئین بھی معلوم کر سکتے ہیں تو یہ آج کا ٹاپک تھا یہ امید ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا اگر کسی قسم کا کوئیسٹین ہے یا آپ کو پرابلم ہے تو آپ بالکل مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر آپ کوئیسٹین بھی پوچھ سکتے ہیں تو آئی ویل ٹرائی مائی بیسٹو آنسر یور کوئیسٹین آئی ہوپ کہ یہ ویڈیوز آپ کی ہلپ کر رہی ہوں گی اگر اس میں کسی طرح کی ایمپروومنٹ کی ضرور آتا ہے تو وہ بھی آپ مجھے ضرور بتائے گا کیونکہ وائیڈ بورڈے بھی در اویلیبل نہیں ہیں تو یہ ایک سیمپل سا طریقہ ہے جس کے ذریعے میں آپ لوگوں کی ہلپ کر سکتا ہوں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں ان کے ہلپ لیں اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی ہلپ کر رہی ہیں یا نہیں اللہ حافظ